بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم على رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام رو کتاب انزلناه الی لتخرجن ناکہ من الظلمات الیلن نور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمدو صدق علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ بلگل علابے کامالے ہی کشفت و جابے جمالے ہی حسنت جمعی و خصا دے ہی سلو علی و آلے ہی ورسانِ ممبر و محراب اربابِ فکر و دانیس اصحابِ محبت و مودد حاملینِ عقیدہِ احلِ سنت مسلمان عزیز و دوست و بزرگو بالخصوص صدرِ معفل قابلِ صادح ترام شیخ محمد حنیف صاحب دامت برکاتہو ملک سیہ والعالیہ اور میرے موزز و محترم حاضرین و سامعین آج کی یہ روح پرور معفل میں شرکت فرما کر جس طرح کی خوشی تم محسوس کر رہے ہو اور جس طرح کی احساس و جذبات تمہارے ہیں بلکل میں اسی طرح کی خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں اور اسی طرح کے احساس و جذبات کے ساتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر احساس و جذبات رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بلکل مختصر وقت کے اندر انتہائی مختبو ضروری جو ہے وہ آپ کی کانوں کی نظر کرنا چاہتا چاہتا کہ آپ میرے ہم سفر رہیں اور میرے لئے دعا بھی فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سمسنا کر اس کے اوپر عمل کرانے کی توفیق اطاف فرمائے میں جانتا ہوں کہ دیر سے محفل جو ہے وہ جاری ہے اور اس طرح اتنا لمبا بیٹھنا جو ہے آج کل کے موسم میں بوریت کا سبب بھی بنتا ہے لیکن وہ ہستیاں جن کی نگاہیں مدینہ شریف پہ لگی ہوتی ہیں وہ قابو تھکتے ہیں اور قابو بے چین ہوتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے شرط یہ ہے پیار ہونی چاہیے اور پیار زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اندر سے ہونی چاہیے اور اندر سے پیار ہو تو پھر مجنو کی طرح بندہ دیواروں کو چومتا ہے وہ کیا عجیب منظر تھا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ایک مرتبہ مجنو جو ہے وہ لیلہ کے شہر سے گزرا تو وہ شہر کی دیواروں کو چوم رہا تھا امرولد دیار دیار لیلہ اقبل ازل جدار وزل جدارہ وما حبت دیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارہ جب اس کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ دیواریں چوم رہا تھا تو کسی نے کہا پاگل ان دیواروں میں کیا رکھا ہے یہ تو اسی بٹھے کی ہیں اور مٹھی کی بنی ہوئی ہیں ان کو کیوں چومتا ہے تو اس نے کہا لوگوں مجھے تانے نہ دو میں جانتا ہوں یہ سونے کی بھی نہیں اور میں جانتا ہوں یہ چاندی کی بھی نہیں اور میں جانتا ہوں یہ ہیرے جواہرات کی بھی نہیں بنی ہوئی مجھے دیواروں سے پیار بھی نہیں اور میں کسی دنیاوی گرد سے اس کو چھومتا بھی نہیں ہوں اور نہ ان دیواروں سے میرا پیار ہے امرولد دیار دیار لیلہ اقبل ازل جدار وزل جدارہ وما حب دیار شگف نکل بھی لوگوں میرا دل جو ہے وہ دیواروں نے نہیں پھڑا دیواروں کی محبت میرے سینے کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ وما ولیکن حب ومن سکنت دیارہ جو ان دیواروں کے اندر رہتی تھی میرا دل اس نے چھیرا تم سمجھتے ہو میں انٹوں کو چھومتا ہوں تم سمجھتے ہو میں دیواروں کو چھومتا ہوں فرمایا نہیں میں دیواروں کو نہیں چھومتا میں لیلہ کی یادوں کو چھومتا ہوں ایسے ہی حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کی دیواروں کو چوما کرتے تھے تو لوگوں نے کہا وقت کا امام ہو کر ایک فک کا مالک ہو کر اور حدیث شریف کے نام پر موتا امام مالک پہلی کتاب حدیث کی لکھنے والی حصتی ہو کر اب مدینہ شریف کی دیواروں کو چھوپیں دیواروں میں کیا رکھا ہے فرمایا لوگو تم دیواریں سمجھتے ہو میں مصطفیٰ کے نگاہ کا فیض سمجھتا ہوں یہی وہ دیواریں ہیں جن پہ اوپر میرے محبوب کی نگاہ پڑی کرتی تھی تو میں تو ان نگاہوں کو چھوپتا ہوں جو مصطفیٰ کو رب زلجلال نے عطا فرمائی تھی اس پیار میں ان دیواروں کو چھوپتا ہوں تو کسی نے پوچھا پھر تمہیں کوئی صلاح بھی ملا ہے کے نہیں اس کا تمہیں کوئی عجر بھی ملا ہے کے نہیں فرمایا عجر کیا پوچھتے ہو مابتو لیلتن قتو اللہ رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے مصطفیٰ نے اپنی زیارت سے مالا مالا فرمایا ہو سرکار نے مجھے ہر رات اپنی زیارت سے مالا مالا فرمایا ہے ہاں میں سمجھتا ہوں تاخیر ہوئی اور بڑے بڑے چید علماء بھی آپ نے سنے لیکن جو مسافر مدینہ کا ہو اور جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کی محبت ہو اور خاک مدینہ ہو وہ کب تھکتا ہے اور کب اپنے محبوب کی باتیں کرتے ہوئے وہ رجتا بھی ہے اسی لیے تو آلہ حضرت مجدد دین و ملت نے مدینہ کو سامنے رکھتے ہوئے آسمان کے ساتھ مناظرہ کروایا تھا اور کہا تھا ہم خاک ہیں اور خاک ہی آوہ ہے ہمارا خاکی وہ آدم کے جدعالہ ہے ہمارا خدا ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تگمہ ہے ہمارا اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدہ ہے ہمارا اور خم ہوگی پشت فلک اس تانہ زمی سے سن ہم پہ مدینہ ہے اور وہ رتبہ ہے ہمارا عاشق تو مدینہ کی باتیں کرتے ہوئے کب تھکتے ہیں یقینا آپ نہیں تھکے ہوں گے اس لیے میں یہ درخواست بھی کرتا ہوں چند لمحوں کے لیے آپ کی بزر میں حاضر ہوں آپ میرے ہمسفر بھی رہیے اور میرے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ مجھے کلمہ حق جو ہے وہ بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے عزیزانِ گرامی قدر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رب کے ہمارے اوپر جتنے احسان ہیں ہم کسی ایک کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے وہ تو خود فرماتا ہے کہ تم کے تمہارے اوپر جو میں نے احسان کیے ہیں اور تمہارے اوپر جو میں نے نعمتیں تمام کی ہیں اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے اور تمہارے دماغ بند ہو سکتے ہیں تمہارے کپیوٹر کا حافظہ ختم ہو سکتا ہے سوچیں جا سکتی ہیں لیکن جو احسان میں نے کیے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور وہ بھی کیسے سکتے ہیں عزیزانِ گرامی قدر صرف ایک دیکھیں جو اس نے ہمیں انسان بنایا ہے صرف یہ دیکھیں تو یہ ہی کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ وقت کے ولی کو کسی نے دیکھا کہ وہ کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے لوگوں نے کہا وقت کا جنید ہو کر کتے کے سامنے ہاتھ باندھا ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی تو فرمانے لگے کتے نے میرے ساتھ ایک بات کی ہے جس کا جواب مجھے نہیں آیا تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے ہیں لوگوں نے پوچھا بتاؤ کتا کیا کہتا ہے تو حضرت جنید بغدادی اس کی کو بند کر دے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھے کتا یہ کہہ رہا تھا جنید آج تو تم بڑی قرآن کی تلاوتیں کرتے ہو اور آج تو تم اپنے اللہ کو بڑا یاد کرتے ہو آج تو تم بڑی لبی لبی نمازیں پڑھتے ہو مجھے بتاؤ عالم ارواح میں جب ہم تھے تو رب زلجلال نے تجھے انسان بنایا تھا اور مجھے کتا بنایا تھا تو انہیں کیا نیکی کی تھی جس کی وجہ سے رب نے تجھے انسان بنایا تھا اور میں نے کیا جھرم کیا تھا کہ اس جھرم کی بنا پر رب زلجلال نے مجھے کتا بنا دیا ہے کہتے ہیں جب مجھے کتے نے یہ کہا کہ عالم ارواح میں میں کیا نیکی کر کے آیا ہوں جس کی وجہ سے رب نے مجھے انسان بنا دیا ہے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے اکل کی دھونتیں جو ہیں وہ ہمارے نصیبے میں لکھی ہیں ساری کائنات کا مخدوب بنایا ہے اور ساری کائنات کو ہمارا خاتم بنا دیا ہے اور کتا کہہ رہا ہے میں نے جرم کیا کیا تھا کہ رب نے مجھے کتا بنا کر بیجا تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کتے کے سامنے ہاتھ بات چکا ہوں کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی یہ تو میرے رب کا کرم ہے وہ چاہے تو بندر بنا سکتا تھا وہ چاہے تو سور بنا سکتا تھا وہ چاہے تو ہاتھ بھی بنا سکتا تھا وہ چاہے تو گڑا بنا سکتا تھا وہ چاہے تو گھوڑا بنا سکتا تھا وہ چاہے تو بھیل اور کیا بنا سکتا تھا اس نے کرم فرمایا اس نے مجھے انسان بنا دیا ہے ایک مسئلہ اب بلند واسے کرنا چاہیے اونچی واسے نعرہ کے جواب دینا چاہیے بلند واسے نعرہ کے جواب دینا چاہیے نعرہ ہے تکویر نعرہ ہے رسالت نعرہ ہے رسالت جشنہید ملاد النبی عزیزانِ گرامی قدر ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے احسان کا جواب نہیں دے سکتے جواب تو کیا اس کی گنتی نہیں کر سکتے گنتی تو کیا ایک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا یہی انسان کی عقل کو بند کر دیتا ہے یہ ایک طرف دوسرا ہے ہمارے رب زلجلال کا تعارف ساری کائنات کو دیکھیں تو رب زلجلال کا تعارف نظر آتا ہے ہاں قرآن کھول کر پڑھیں تو رب زلجلال کی قرآن کی آیتوں کو پڑھیں تو اللہ کی یاد ضرور آتی ہے پتا چلتا ہے خدا ہے مصطفیٰ کی حدیث کو دیکھیں پتا چلتا ہے خدا ہے چڑتے ہوئے سورج کو دیکھیں پتا چلتا ہے خدا ہے لیکن میرے بھائیو اگر کوئی مسجد کا سفر نہ بھی کریں اگر کوئی قرآن کی تلاوتیں نہ بھی کریں اگر کوئی حدیث کی اوپر درد نہ بھی رکھیں تو پھر بھی میرے رب کی علامتیں اور میرے رب کا تعارف جو ہے وہ اتنا واسعہ ہے اور اتنا عالی ہے کہ ہر تعارف جو ہے وہ میرے رب کا پتا دے رہی ہے بندہ اگر صبح اٹھ کر اپنی حویلی میں جائے اپنی پینس کو دیکھے اپنی گائے کو دیکھے تو وہ بھی میرے اللہ کا تعارف بیان کر رہی ہوتی ہے جب اس کا دودھ دویا جا رہا ہے اور اس کو گھلے میں اتارا جا رہا ہے تو میرا اللہ آؤ فرما رہا ہے فرمایا ہماری علامتیں دیکھنی ہو تو صرف قرآن میں نہیں صرف نماز میں نہیں صرف مسجد میں نہیں صرف ولیوں کے ڈھیروں پر نہیں 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 کوئی ہم سے باگ کر جائے گا کہاں اپنی حویلی میں جائے گا اپنی پیس کو دیکھے گا تو پتا پھر بھی ہمارا ہی ملے گا وہ کیسے رب زلجلال فرما رہا ہے یہ مال مویشی تمہارے لیے جو ہیں میں نے عبرک بنا دیئے ہیں کس طرح فرمایا کس نے اس کو سکھلایا تھا کہ تم اس کے نیچے بیٹھ کر اس سے دودھ جو ہے وہ دو سکتے ہو اور اس دودھ کو پی سکتے ہو اور پھر کائنات میں کون اس طرح کی کوئی چیز اجاد کر سکتا ہے جو آگے سے چارہ کھاتی ہے پیچھے سے گھوبر نکالتی ہے اور نیچے سے تازہ دودھ نکالتی ہے درمیان میں دیواریں بھی کوئی نہیں ہیں اور دیوار درمان کے اندر جو ہے وہ ڈاٹ بھی کوئی نہیں لگے ہوئے نہیں نہیں اندر گھوبر ہے اندر خون ہے اور دونوں ہی پلی چیزیں ہیں میرے رب کی توحید اس پاک کا علاق کر رہی ہے دودھ کو دیکھ لے نہ گھوبر کی بدبوس کے اندر موجود ہے نہ خون کی رنگت موجود ہے میں نے گھوبر کی بدبوس سے بھی پاک رکھا ہے اور میں نے خون کی رنگت سے بھی اس کو پاک رکھا ہے اور بات یہاں تک ہی بس نہیں گھوبر کی بدبوس سے بھی پاک ہوتا خون کی رنگت سے بھی پاک ہوتا لیکن لذیذ نہ ہوتا ذائقہ کڑوا ہوتا کون ایک گلاس پی کے دوسرا مان سکتا تھا کون دودھ کی طلب رہ سکتا تھا اس کی شام دیکھو وہ فرماتا ہے سائگل نشاربی جہاں اس کو گھوبر سے پاک رکھا ہے جہاں اس کو خون سے پاک رکھا ہے وہاں اس کے ذائقے میں بھی لذت جہان کی رکھی ہیں ایک گلاس پیتا ہے دوسرا مانگنے کو تیرا دل چاہتا ہے تیسرا مانگنے کو تیرا دل چاہتا ہے کون اس طرح کا دودھ دے سکتا تھا یہ میرا رب ہے فرمایا بیعث کو دیکھو گے تو تمہیں میری ہی یاد آئے گی بیعث بھی بتائے گی کہ کوئی خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اور اور تو اور ہے انسان شادی کرتا ہے رب زلجلال نے مر اور عورت کو پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو چھوڑا چھوڑا رکھا ہے وہ خاتون وہ بیوی اپنا باپ چھوڑ دیتا ہے اور ایک دن رات گزرتی ہے ایک لاہور کا ہے دوسرا گجرہ والا کا ہے ایک گجرہ والا کا ہے اور دوسرا راول پنڈی کا ہے ایک گجرہ والا کا ہے اور دوسرا سرگودے کا ہے لیکن رات ایک گزرتی ہے سبوٹ کے کہتا ہے امی جی اب تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا اب اببا جی تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اب میری بیوی آگئی ہے اب مجھے بھی ضرورت ہے اور آدھے ہاتھے کا ہے اس کے اندر بھی دیوار بنے گی اس کے اندر بھی جو ہے ڈاڑ لگے گی میرا دروازہ الگ ہوگا تمہارا دروازہ الگ ہوگا کبھی قرآن میں گھتا زند ہو کر دیکھ تیرا رب ان بھیڈیوں کے متعلق بھی کیا اعلان فرما رہا ہے فرمایا وَمِن آجاتِهِ اَن خَلَقَ لَكُم مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا اللہ تیرے قرآن پہ قرمان جاؤ تیرے قرآن کی حکمتوں پہ قرمان جاؤ کیا غمصورت ترانہ تُو نے مسلمانوں کو عطا فرما دیا ہے اور آقاِ کونین کے سینے پہ اتار کر ہمارے لیے جو ہے جنت کا سہارا بنا دیا ہے رب زلجلال فرماتا ہے یہ بیویاں وَمِن آجاتِهِ اَن خَلَقَ لَكُم مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا اللہ فرماتا ہے تُو اپنے بیڈ روم میں جائے اپنی بیوی کو دیکھے تو پھر بھی یاد میری ہی آئے گی تیری بیوی بھی پتا میرا بتائے گی کیسے بیوی کا حسن دیکھ کے دل میں خیال آئے گا جس نے اتنی خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہے پتہ نہیں وہ آپ کتنا خوبصورت ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری عزمت و شانِ مصطفیٰ بیوی کا حسن دیکھ کر بیوی کا چمل دیکھ کر اللہ فرماتا ہے میں نے تیرے لیے بنائی ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اپنی نشانی رکھی ہے لِتَسْكُنُوا علیہا تیرے سکون کے لیے ہے تیرے عرام کے لیے ہے تیری راحت کے لیے ہے تیرے چین کے لیے ہے تیری چاہت کے لیے ہے میں بیویوں سے پاک میں اولاد سے پاک میں سسرال سے پاک میں ددیال سے پاک میں ننیال سے پاک میں سونے سے پاک میں مونگ سے پاک میں بیماری سے پاک میں موز سے پاک میں جو آجنی سے پاک میں آنے اور چانے سے پاک ساری کائنات کو پیدا فرماتا ہوں لیکن پھر میری شان یہ ہے میں کروڑوں انسانوں کو ایک ہلمہ میں پیدا فرماتا ہوں آنکھ ہوتی ہے تو آنکھ سے جدہ رکسار ہوتے ہیں رکسار سے جدہ کان ہوتے ہیں کان سے جدہ دل ہوتے ہیں دل سے جدہ جمال ہوتے ہیں جمال سے جدہ پورے ہوتے ہیں پوروں سے جدہ ساری کائنات کو میں نے جدہ جدہ ایک لمحے میں پیدا فرما کر میں نے انسانوں کو جدہ رکھا ہے حسن کو جدہ رکھا ہے مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تیری خاطر پیدا کی ہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تیرے سکون کے لیے تیری چاہت کے لیے اور پھر یہ واجہ آلہ بھائینا تیری محبت اس کے سینے میں رکھی ہے اور اس کی محبت تیرے سینے میں رکھی ہے ایسے ہی پیار نہیں ہو رہا تیرا پیار میں نے اس کے سینے میں ڈالا ہے اور اس کا پیار تیرے سینے میں میں نے ڈالا ہے یہ وجہ ہے تُو اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے یہ وجہ ہے تیری بیوی تیرے ساتھ پیار کرتی ہے لیکن یہ بھی پتا میرا دیتی ہے کہ اس طرح اس کے حسن کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے جس رب زلجلال نے اتنی خوبصورت خاتون دی ہے وہ قادرِ مالک قدرت جو ہے آپ کتنا خوبصورت ہے اس کی عصبتیں کتنی عالی اور کتنی شان والی ہیں لیکن میرے بھائیوں بات طویل ہو رہی ہیں یہ قرآن اور حدیث میرے رب کا ڈریس دیتا ہے لیکن قرآن حدیث سے اگر کوئی بھاگے بھی تو پھر بھی کائنات جو ہے وہ میرے رب کا ڈریس دے رہی ہے میرے رب کا پتا دے رہی ہے چڑھتا ہوا سورج دھومتا ہوا سورج میرے اللہ کا ڈریس دیتا ہے دھوم چمکے تو میرے رب کا پتا بتاتی ہے بارش پر سے تو میرے رب کا جو ہے وہ پتا بتاتی ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کا پتا بتاتی ہے لیکن مافعل ملاد میں آنے والوں میں آہل سنت و جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حسیت سے اور ایک سنی خادم کی حسیت کے لیاس سے اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ جب تک میری جان میں جان ہے ذمہ داری سے بات بیان کرنا چاہتا ہوں ساری کائنات مل کر جو رب زلجلال کا ڈریس بتاتی ہے وہ ساری کائنات ایک طرف ہے میرے محبوب علیہ السلام کا پیکر ایک طرف ہے آنکھا ایک کونین کے سر کے پالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایسا پیکر ہے جو میرے رب کا ڈریس اور میرے رب کا پتا بتا رہا ہے عالمِ ارواب میں بھی تھا تو رب کا پتا بتا رہا تھا جب اللہ تبارک و تعالی نبیوں رسولوں کی وحیوں کو روحوں کو اکٹھا کر کے خود خطاب فرما رہا تھا وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِیْتَاكَ النَّبِي جِيْنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِقْمَا خُمَّ جَاكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقُ الْإِمَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَاَخَسْتُمْ جب میرا رب یہ فرما رہا تھا نبیوں تمہیں دو حکومت تمہیں دو رسالت تمہیں دو پیغمبری تمہیں دو مسلح تمہیں دو کتاب تمہیں دو شریعت اور تمہیں دو چہنے والے پھر حکومت ہو تمہاری مسلح ہو تمہارا کتاب ہو تمہاری چہنے والے ہو تمہارے اور شریعت کے مالک اس وقت تم ہو پھر آجائے یہ شان والا رسول میرے ساتھ وعدہ کرو کیا مسلح چھوڑو گے کیا نبوہ چھوڑو گے کیا کتاب چھوڑو گے مولا کیا کریں فرمایا سب کچھوڑ کر تم نے اس کی شریعت کے تابع ہونا ہے اس کی محبت کے تابع ہونا ہے ہاتھ بان کے اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے جو انہوں نے جواب دیا مفہوم یہ تھا مولا ہم پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے ہم ہونے کا حق ادا کر دیں گے عزیز آنے گرامی قدر میرے محبوب کا پیکر جو ہے وہ رب کی توحید کا اعلان اور اڈریس جو بتا رہا ہے پوری کائنات وہ نہیں بنا سکت بتا سکتی جتنے ہزور کی عظمت جو ہے حزور کا چھرال جو ہے حزور کا حسن جو ہے حزور کی جوانی جو ہے حزور کا بچپن جو ہے حزور کی جو ہے وہ ادیر پن والی عمر جو ہے جتنا رب کا اڈریس بتاتی ہے اتنا کوئی نہیں بتا سکتا اس بنیاد پر ہر نبی نے کہا تھا رب ہے حسن کا بادشاہ بولے تو کہے رب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تو فرمائے رب ہے حضرت موسیٰ قلیم بولے تو فرمائے رب ہے ابراہیم خلیل اللہ بھولیں تو فرمائیں رب ہے اسماعیل زبی اللہ بھولیں تو فرمائیں رب ہے باری میرے محبوب کی آتی ہے کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کے اللہ کا نبی گلے قدس کی پتیوں کو ہرکے دیکھ کر اور آپے زمزم سے دل ہوئے الفاظ میں اللہ کا نبی اس بات کا اعلان کرتا ہے لوگو ہر کسی نے کہا تھا نبی ہے ہر پیغمبر رب ہے ہر پیغمبر نے کہا تھا رب ہے لیکن میرا معاملہ چُدہ ہے مرہ تو جمال الحق پر رہا نہیں سکت رہا فرمایا میں رب کے جمال کا آئینہ بن کر آیا ہوں جس نے خدا دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ کیا عظمت ہے اس محبوب علیہ السلام کی کون بیان کر سکتا ہے اس پیکر کو ایک بات سنو بات ختم کروں ہجرت کی رات تھی میرے محبوب علیہ السلام محاجر بن کر جب مدینہ کی طرف نکلے تھے تو راستے میں امہ مابت کا گھر آیا تھا امہ مابت کی جنپڑی آئی تھی آقا ایک کونین نے اس کے اندر قدم رنجہ فرمائے اور سرکار نے پوچھا گھر میں کوئی کھانے پینے والی چیز موجود ہے تو امہ مابت نے کہا ہمارے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے ایک کارنر میں بکری تھی تو میرے محبوب نے فرمایا یہ بکری کہتی ہے بانچ بھی ہے اور لاغر بھی ہے نہ چلنے کے قابل ہے اور نہ دودھ دینے کے قابل ہے مسکرہ کے فرمایا کوئی بات نہیں اگر اس کے اندر قابلیت نہیں تو قابلیت رب زلجلال نہیں یہ دلہ کے ہاتھوں میں رکھی ہے تیرا کام اجازت ہے تو اجازت تو دے دودھ لینا ہمارا کام ہے مائی نے بھی تماشا دیکھنا شروع کیا کہتی ہے چلو لے سکتے ہو تو لے لو میرے محبوب نے جدللہ کا ہاتھ ایک اس کی پشت پر رکھا دوسرا تھن پر رکھا گھر میں جتنے برطن سے سارے دوسرے بار دیئے آقا ایک کونیا نے خود پیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیا خادم عثمان نے پیا اور ہمائی نے خود آپ پیا کرم دیکھو میرے محبوب کا پھر دوبارہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھا دوسرا تھن پر رکھا برطن تب چھوڑا جب جاگ زمین پہ گرنے لگی ہے لبا لب پھر کر سرکار نے اس کو دیا وہ پانچ دس منٹ میری سرکار ٹھہرے اور پھر مسافر مدینے کے بن گے کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں پھر جس کے پیچھے جسوس بھی لگے ہوں اور جو مدینے کا راہی ہو وہ راستوں میں رکھتا تو نہیں ہے سرکار جو پانچ دس منٹ وہاں پر ٹھہرے اور مدینے کے مسافر بنے دن گزرتا رہا رات کو ابو مابد بھی گھر میں آیا اس کو جب شام کا کھانا ملا ساتھ پیالا دودھ کا بھی ملا گیرتبند بڑا تھا کہتا ہے میرے گھر میں دودھ تھا نہیں یہ آیا کہاں سے ہے تو اس نے کہا اس بکری نے دیا ہے کہتا ہے اکل کی بات کر اس طرح کی بکریوں بھی دودھ دیتی ہیں کیا خوبصورت جواب تھا مائی کا کہتا ہے اس نے تو نہیں دیا لینے والا آپ آیا ہوا تھا جس نے اس سے دودھ لیا وہ ہمارے سہن میں خود جلگر تھا پوچھا کون تھا کہتی ہے میں نہیں جانتی نام کیا تھا میں نہیں جانتی آیا کہاں سے تھا میں نہیں جانتی جانا کہاں تھا میں نہیں جانتی پھیرا کتنی دیر میں نہیں جانتی مجھے کسی بات کا پتہ نہیں وہ کون تھا کہاں جانا تھا کہاں سے آیا تھا بندہ اکل مند بڑا تھا کہنا کہاں چلو تمہیں نام نہیں آتا تو نہ سہی قبیلہ نہیں آتا تو نہ سہی تمہیں منزل نہیں آتی تو نہ سہی آئے کہاں سے نہیں پتا تو نہ سہی مجھے اتنا بتا وہ خوبصورت کتنا تھا مجھے اتنا بتا وہ جوان کتنا تھا مجھے اتنا بتا اس کے حسن کی رکھ سار کیسی تھی اب عزیزانِ گرامی قدر رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دعویٰ ہے دنیا پر کے نادخان آپس میں مل جائیں تو وہ نقشہ بیان نہیں کر سکتے جو اممہ نے حضور کا نقشہ اس وقت بیان کیا تھا وجہ کیا ہے سارے نادخان بن دیکھے بیان کرتے ہیں مائی دیکھ کے بیان کر رہی تھی اور کیا ترانہ اس وقت مائی نے اپنے قامت کو سنایا میں سارا تو نہیں سنا سکتا آؤ چند الفاث جو مائی نے حضور کی شان میں ناک کے کہے تھے اور بتایا تھا وہ کیسے تھے جو ہمارے گھر میں آئے تھے بائی کے زبان سے سن لو کہنے گی سبھان اللہ کیا کہا اممہ نے اممہ کہتی ہے دیکھنے میں انسان ہی لگتے تھے دیکھنے میں تو انسان تھے لیکن ٹک کی باندھ کے ان کے چہرے پہ نہیں دیکھا جاتا تھا ان کے چہرے پہ نظر رکتی نہیں تھی پوچھا کیا تھا تو کہتی ہے میں نے آج تک اتنا سیو سرکھ نہیں دیکھا جتنا ان کا چہرہ سرکھ تھا اور میں نے آج تک برف اتنی سفید نہیں دیکھی جتنا ان کا چہرہ سفید تھا اتنا رب زلجلال نے حسن دیا تھا اگلی بات سننے والی ہے کہتی ہے آج تک کسی ماں نے اتنے اخلاق والا پیدا نہیں فرمایا جو ہمارے سہن میں آیا تھا اممہ تیری تیری تیرے تیری شناخ پہ قربان جاؤں میرے محبوب کتنی دیر ٹھہرے تھے وہ چند گڑیاں ٹھہرنے والے کتنا بولے ہوں گے کتنا اخلاق کا مظہرہ کیا ہوگا اممہ کہتی ہے آج تک کسی ماں نے احسان جنا جو اتنے اخلاق والا ہو اسی لئے تو حسان نے کہا تھا آج تک میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا اتنا حسین دیکھنا کہاں سے تھا کسی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا کہتے ہیں پیدا کیسے کر سکتا تھا رب نے اتنا خوبصورت بنایا ہی نہیں جب رب نے بنایا نہیں تو پھر کون دیکھ سکتا تھا اور کہاں سے آ سکتا تھا مائی کہتی ہے میں نے اتنے اخلاق والا نہیں دیکھا جتنے اخلاق والا ہمارے گھر میں آیا تھا کیا شان تھی کہتی ہے نہ پیٹ آگے کو نکلا ہوا تھا نہ اندر کو دنسا ہوا تھا سینہ اور پیٹ آپس میں برابر تھے اور آنکھیں موٹی تھی اور قدرتی طور پر سرمانہ کا ہوا تھا اور ان کی پلکیں درازتی آج کی خواتین جو ہیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی مسروعی پلکیں بڑھاتی ہیں میرے رب کی کجرات دیکھو سالے چودہ سو سال پہلے جو ہمیں محبوب دیا تھا قدرتی طور پر ان کے پلکیں درازتی قدرتی طور پر ان کی پلکوں کو درازی رب نے اتا فرمائی تھی کہتی ہے آنکھیں موٹی تھی اور پلکیں درازتی قدرتی طور پر اس کے اندر سرمان لگا ہوا تھا ایک بات کہتی ہے بندہ پھڑ جاتا ہے کہتی ہے میں نے دیکھا ان کے آواز میں جادو تھا جب اس نے کہا نا ان کی آواز میں جادو تھا تو اس نے کہا تجھے کیسے پتا ہے کہ ان کی آواز میں جادو ہے کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جب وہ بولتے تھے تو مافل پہ چھا جاتے تھے اور جب چپ کرتے تھے چہرے پہ وقار چھا جاتا تھا وہ بولنے تو مافل پہ چھا جائیں وہ چپ کریں تو چہرے پہ وقار چھا جائیں آج تک وصیم ان قصیم کیا مطلب کہتی آگے سے دیکھیں تو خوبصورت دائیں سے دیکھیں تو خوبصورت بائیں سے دیکھیں تو خوبصورت پیچھے سے دیکھیں تو خوبصورت وصیم ان قصیم کا کیا مطلب جتنی بائیں دیکھیں اتنی بار ہی خوبصورت لگتا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ محفل ملاد مصطفیٰ نعرہ تحقیر کیا امہ ترانہ پڑ رہی تھی کہتی آنکھیں رجتی نہیں ان کو دیکھ کر جتنی بار دیکھیں اتنی بار سونا لگتا تھا اتنی بار خوبصورت لگتا تھا ان کی داڑی گنی تھی چھوٹی داڑی والے نہیں تھے ان کی داڑی گنی تھی اور ان کی آواز میں جادو تھا جب بولتی تھے تو محفل پیچھا جاتے تھے جب چپ کرتے تھے تو اپنے چہرے پہ بھکار چھا جاتا تھا اجمل الناس آج تک کائنات میں بڑے بڑے انسان آئے ہیں آج تک کسی ماں نے اتنا حسین نہیں جنا جتنا حسین ہمارے ویڑے میں آیا تھا مجھے تو یوں لگا جیسے مائیکہ تھی تھی تو اجے میرا یار نے لٹھا تجنووے کے چند شرواوے تجے او جاوے سیر کرننو سارا گلشن چکیا چاوے تجے او رنکھے ہاتھ پھلا دے ہاتھ پھلا میں چنل جاوے تجے بجلی ڈرتی چبک نہ مارے جے او متھے پیوڑی پاوے جے او کھولے ود زلفاندے راہی راہ پلشاوے آس میڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے تیسے صورت نو میں چھانا کھا چھانا کھا کے چھانے چھانا کھا سچ آنکھاں تر عبتی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں اینا سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے نکھوار سدکڑے چھاندیاں تے اینا بڑتے مطبکہ دیاں تے شانا وطوی آون ہو کڑیاں سبحان اللہ ماہ اجملکا ماہ اکسنکا ماہ اکملکا کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جا لڑیاں خلیل اللہ نے جس کے لیے دعائیں کی زبی اللہ نے وقت زبا جس کی التجائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیدہ یکوب میں آیا جس کو یوسف نے اپنے حسن کے نرنگ میں پایا قلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زب شانی سے وہ جس کی آرزو تڑپی جوشے لندرانی سے وہ جس کے نام پر دابود میں لغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلمان نے گدائی کی دلِ یہیہ میں عرمہ رہ کے جس کی زیارت کے اور لبِ عیسیٰ پہ باز آئے جس کی شانِ رحمت کے آلہ حضرت کی بھی روح تڑپی کلم اٹھی تو میرا مجدد کیا لکھا ہے کاف گیسو ہا دہن شعبرو آنکھے آئین سواد کاف ہا جا آئین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا شم دل مشقات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہِ نور کا اور تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گرانہ نور کا اور اللہ کی سردہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبست بھی نہ ہو ہونا یہ ساکھی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں تو حید بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نمزِ حشتی تبش آمادہ اسی نام سے ہے ایسی تو علم و دین اس کے اوپر نہیں پھڑک گئے تھے ایسے ہی تو آمر چیما بیرونے ملک جا کر اس کے اوپر نہیں پھڑک گئے تھے ایسے ہی ممتاز قادری پانچ سال کا بچہ چھوڑ کر اور گوڑے پانچ چھوڑ کر اور گوڑی ماں چھوڑ کر پھانسی کے پھندے کو چوب کر مصطفیٰ کے اوپر قربان ہو گئے تھے زمانے کو بتاتے تھے کہ نہ سر چھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستم گھر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیئے ہم اگر دو دن کم بھی جیئے تو اس میں کیا حیرت ہم ان کے ساتھ جیئے جو شم میں جلا کر جیئے یہ کون ہیں جن کے لیے روح تڑپتی ہے یہ کون ہیں جن کے لیے وجود تڑپتا ہے جن کی اپنی ادائیں قائم جن کی اپنے 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 ایک ایک بال کا نام دو جائے امت کو یاد جن کی ایک ایک حرکت کا عمل جو ہے وہ پوری امت کو یاد جن کی بکریوں کے نام جاد جس کے بکرے کے نام جاد جس کی اونٹنی کے نام جاد جس کی گھوڑے کے نام جاد جس کی سواری کے نام جو ہے درست گوشت کے نام آج بھی مسلمانوں کو یاد اور کتابوں کے اندر موجود جس کا اپنا نصب حضرت آدم تک جو ہے سارے کا سارا محفوظ ہے اس کے لیے سارے تڑپ رہے ہیں حضرت محمد مصطفی بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسیب بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوئی بن خالب بن فحر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاء بن مدر بن نصار بن مار بن عدنان بن حمیسہ بن سلیمان بن عوف بن باوت بن عوام بن ناشد بن حضا بن بدلاخ بن یدلاخ بن طابق بن جاقر بن مخی بن افر بن عبدال بن عباد بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یسرمی بن یحسد بن یلحن بن عرواح بن ازی بن زیشان بن مکسر بن نخص بن زارہ بن شمی بن عس بن ارام بن کدا بن اسماعیل بن ابراہیم بن تاری بن نحور بن سروس بن فش بن عبر بن عرفت شاق بن سام بن نوح بن لامی بن متوسال بن ادریف بن ملخلعیل بن عناد بن عنوست بن شیست اور بن حضرت آدم علیہ السلام میں سنیوں کو اس بات پر مبارک بات کہہ دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اہل سنت کا ایمان ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں اور حج اچھا نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں شاہِ پتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اے سنیوں آت بقت ہے میرے ساتھ مل کر یہ للکا کو کہ جان دینی پڑی دل گوانا پڑا زخم کھانے پڑے گھر چلانا پڑا چھوڑ کر رون کے سب گلستان کی جاکہ سہرہ میں ڈیرہ لگانا پڑا دار پر بھی کہن کو چڑنا پڑا سر سر عام ہم کو کٹانا پڑا بیچنا پڑ گی اگر شائری بھی مجھ کو اپنا یہ دیوان منڈی میں لانا پڑا تجھ سے وعدہ ہے اپنا اے پیارے آقا ہم کریں گے یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے دورانے گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو میری نلائکیوں کا حصہ ہے اللہ سے بھی معافی کا طلب غار آپ سے بھی معافی کا طلب غار وما علینا اللہ برہ موسیقی